دھمکی یا ہتھیار سے مذہب کی تبدیلی جائرز ڈاکٹر زاکر نائک نے صاف صاف بتا دیا کوئی محبت یا چاہت میں اسلام قبول کرتا ہے تو وہ افضل نہیں کیا زور زبردستی دھمکی یا ہتھیار سے مذہب کی تبدیلی جائرز ہے ایم کیو ایم کے رکن سند اسمبلی محیش کمار کے سوال پر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی اپنا جواب دے دیا ڈاکٹر زاکر نائک حکومت پاکستان کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں وہ کراچی لاہور اسلامباد میں مختلف تقاریب سے خطاب کریں گے اور اہم ملکی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے ان کی مصروفیات جاری ہیں اور انہوں نے گورنر ہاؤس کراچی میں ایک تقریب میں شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ پاکستانی سرزمین پر آنے کی بہت خوشی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک میڈیا سب سے خطرناک اور اہم ہتھیار ہے میڈیا کالک و صفی اور ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے بین الاقوامی میڈیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے گورنر ہاؤس کراچی میں لکچر دیا تھا جس دوران متحدہ قومی مومنٹ کے رکن سند اسمبلی مہش کمار نے ان سے مذہب تبدیلی سے متعلق سوال کیا جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں مذہب کی جبری تبدیلی حرام ہے دھمکی یا ہتھیار دکھا کر تبدیلی مذہب حرام ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا تھا کہ کوئی محبت یا چاہت میں اسلام قبول کرتا ہے تو وہ افضل نہیں لیکن وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے ہم کسی کے دل کے معاملے کو نہیں جان سکتے کیا پتا وہ آگے جا کر آپ مسلمان سے ایک اچھا مسلمان بن جائے